بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد آئیڈیل تو یہ ہے کہ بلہ رہے اور تمام جماعتوں کے پاس ان کا انتخابی نشان رہے آج بھی ایک بات چلی عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے ان کا لالٹین ہے تو میں یہ بھی سٹرونگلی ایڈوکیٹ کروں گا کہ ان کے پاس بھی ان کا انتخابی نشان رہنا چاہیے لیکن مقابلہ فیر پلے ہو تو مزہ بھی آتا ہے اور اس میں ایک طرح سے اس کی کریڈیبلیٹی رہتی ہے اگر آپ ایک کھلاری کے ہاتھ باندھیں اور اس کے بعد اس کو مقابلے میں اتار دیں تو مزہ نہیں آتا تو طریقہ انصاف تو ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے بلہ ہمارا رہے ابھی ہم سپریم کورٹ اس حکم امتنائی جو ہمیں ملا تھا بلے جو ہمیں بلہ واپس ملا تھا وہ حکم امتنائی جو ختم ہوا ہے بہترم پشاور ہائی کورٹ سے اس کے خلاف بھی جا رہے ہیں لیکن نو جنوری کو پشاور ہائی کورٹ میں اس کا پروپر ہیرنگ بھی ہوگی ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ سے بھی ہمیں انصاف ملے گا اور ہم اس پر بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ سے یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ تو عارضی طور پر بلہ واپس لیا گیا ہے کیونکہ ابھی مکمل فیصلہ پشاور ہائی کورٹ سے نہیں آیا بہرحال ہم اپنی قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور اپنی سیاسی جو دجائب بھی کر رہے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں ہمارے پاس پلان بھی ضرور ہے لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو اللہ پر تفکل کرتے ہیں ان کا پلان ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیعتماد کر کے ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ہمیں اپنے اللہ پیعتماد ہے کیونکہ اس وقت ہماری آدھی سے زیادہ کتنا چیلنجنگ ہوگا علی مہد حضرت کتنا چیلنجنگ ہوگا پارٹی کے لیے بلے کے نشان کے علاوہ اگر کسی اور نشان پر آپ جاتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ ہلا کر کے ان کا نشان لیتے ہیں یا آزاد امیدواروں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ ایک طرح سے تباہ کو نہ ہو سکتا ہے پوری پولیٹیکل سسٹم میں ایک خرمہ سمت چاہیے آج میں ایکسپریس نیوز پہ کیوں بیٹھا ہوں کیونکہ ایکسپریس نیوز کا ایک نام ہے میں رحمان عزر صاحب کے پروگرام میں کیوں بیٹھا ہوں میں کسی اور کے پروگرام میں کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ کا ایک نام ہے آپ کی ایک ریڈیبیلٹی ہے رحمان عزر جب آپ نام لیتے ہیں ایکسپریس نیوز وہ ذاتی طور پر کینڈیٹس کو بھی اتنا نہیں جانتا اس وقت تحریک انصاف کا نظریہ سر چٹھ کے اس کا جادو سر چٹھ کے بول رہا ہے ساری قوم عمران خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ بلے کے ذریعے عمران خان سے اپنے آپ کو ریکنگنائز کرتے ہیں اپنے آپ کو کنیک کرتے ہیں وہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹرالی میں مزدور ہے ایک آدمی چھولے بیچتا ہے ایک آدمی کسی کا ٹرک میں کلینر ہے کوئی بندہ جو ہے وہ صبح جا کے تو اپنا پرچون کی دکان کھول کے شام کو گھر آتا ہے وہ انچکر میں نہیں پڑتا اس کو یہ پتا ہے میں نے عمران خان کو بلے کے ذریعے ووٹ دینا ہے بلے کو ہٹائیں گے جیسے ماضی میں بی بی کے ساتھ ہوا جب ان سے ان کے والد محترم کا تلوار کا نشان چھنا گیا یہ ایک طرح سے میری بات فرم دیجئے یہ طریق انصاف سے آپ بلہ نہیں چھین رہے لیکن اس پہ دیکھئے آپ نے اسی طرف حوالہ دے دیا میں وہ سوال بھی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا دیگر جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کون سی انہونی ہوگی وہ کہتے ہیں پیبلز پارٹی سے تلوار کا نشان واپس لیا مسلم لیگ نون واضح سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہم سے سینٹ کے الیکشن میں شیر کا نشان واپس لے لیا تھا ہمارے بھی امیدباروں کے پارٹی ٹکٹ جمع نہیں تھے ہوئے دو دار اٹھارنگ کے انتخاب سے پہلے تو کیا یہ موازنہ بنتا ہے آپ کی نظر میں نہیں نہیں موازنہ بلکل بنتا ہے آپ کریں موازنہ بلکہ میں کہتا ہوں ماضی سے سیکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سیدھے راستے پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کولو کے بیل تو ہم ویسے بھی ہیں سارے کے سارے مل جاتے ہیں کولو کے بیل بن جاتے ہیں اس طرح کرتے ہیں میرے موں میں خاک مازاللہ ہر دس سال میں ایک وزیراعظم کی بلی چڑھاتے ہیں کسی کو پھانسی پہ چڑھاتے ہیں کسی کو روڈ پہ اورواتے ہیں یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھنا نہیں ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے اس پاکستان کا تیہ پانچہ کرنا ہے ہم سیاستدانوں نے سیکھنا نہیں ہے ہمیں صرف اقتدار چاہیے ہم نے اپنے اقتدار کے لیے اس پاکستان کا کبارہ کر کے رکھ دینا ہے یہ ہم سیاستدانوں کا عمل ہے یعنی کہ آج اگر آپ کو کوئی سہولت ہے تو آپ اس کی طرف جارہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کل آپ کس مشکل سے گزرے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں چالیس پنتالیس سال یہ کچھ نہیں سیکھ سکی لیکن یہ جو میں نے کچھ تنزیہ بات نہیں کی ہیں کیوں کی ہیں یہ اس لیے کی ہیں کہ یہ ان کا وہ نتیجہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ ایک آدمی سے اس کے نانا کی زمانے سے تلوار چھینے گئی وہ آج بھی اس میں ہے کہ جناب ہم سے کیا ہے تو ان کے ساتھ بھی کریں دوسرے کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو کو چھوڑو ووٹ کو عزت دو کو ہم نے رہبی میں چھوٹا تھوڑا سا پانی بیٹھا ہے لیکن ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو اس کے اندر ڈبکی دینے کے لیے اور ڈبونے کے لیے وہ پانی کافی ہے تو وہ میاں صاحب اپنے ہاتھ سے کر چکے ہیں اب یہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار دو باقی کسی کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کے جو الیکشن کمیشن سے دیکھیں آپ کے الیکشن کمیشن سے جو گلے ہیں کاغذات نامددگی کا معاملہ ہو انتخابی نشان کا معاملہ ہو آپ کو لگتا ہے اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف انتخاب لڑ سکے گی دیکھیں ہم انشاءاللہ انتخاب لڑیں گے ہم میدام خالی نہیں چھوڑیں گے چاہے جتنا بھی ہمارے ساتھ ون سائیڈڈ ہو بلکل ہمیں کورنر کیا جا رہے دیکھیں یہ میں نے کیوں یہ باتیں کچھ تلخ کی ہیں یہ اس لئے کی ہیں کہ ہر آپ نے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہیں میں میری بھی یہ پارلیمنٹ میں دس سال ہو گئے ہیں کوئی جو ہے زیاد صاحب کی زمانے سے ہم بھی اس پولٹکس کو دیکھ رہے ہیں میاں صاحب محترمہ بن ندید صاحبہ کے بیچ میں جو یہ سارے میوزیکل چیر چلتا تھا پھر جناب مشرف صاحب آگے بڑا وہ کہتے تھے میں ملک کو ٹھیک ہوں گا انہوں نے بھی جتنا کیا ٹھیک صاحب نے اس کو دیکھ لیا لیکن سب کا انڈ اور حاصل وصول یہ ہے کہ یار ایک جماعت سے اس کے کارکنان سے اس کے کینڈریٹس سے کاغذات نامزدگی چینے جا رہے ہیں اور اس کے آفس کے سامنے ان کے پروپوزر سیکنڈر آوا کیے جا رہے ہیں خواتین کینڈریٹس کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے مردوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ساری چیز پر اقتفاہ نہ ہوا تو with a stroke of a pen پچیس کروڑ عوام کی ایک نمائندہ جماعت کے کاغذات نامزدگی ٹاپ لیڈرشپ کے نوے پچانمے پرسنٹ آپ نے ریجیکٹ کرا دی کس بات پہ جیسے میرا ریجیکٹ کیا کس بات پہ آپ کو جناب پارٹی لیٹر نہیں ملا مطلب ہے ٹکٹ نہیں ملا تو کسی کو ملے بلاول صاحب کو ملے شہباز شریف صاحب کو ملے بریم بی بی کو ملے ہماری جماعت میں کسی کو ملے یہ اتنے فریولیس چیزوں پہ آپ نے لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ریجیکٹ کی ہیں اس کا مطلب تو صاف یہی ہے نا کہ یار نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کہ اگر ہم نہیں جیت سکتے تو کسی کو نہیں جیتنے دیں گے یار ہمارا اس میں کیا خصور ہے کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرتی مرحان خان کا تو کوئی خصور نہیں ہے آپ کے عمالی ایسے ہیں کہ عوام آپ پہ پرس نہیں کرتی